اسلام علیکم سیون پوائنٹ نیٹورک کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں حالیہ شدید برباری کے باعث ٹیترال کے مختلف وادیوں کی سڑکیں ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند ہوئے تھے تاہم محکمہ سی این ڈیو کی مشینری دن رات کام کر کے وادیے بیوڑی ارسون جنجریت کوہ کا راستہ کھول دیا گیا جبکہ شیشی کوہ سڑک پر کام جاری ہے تفصیل قلحماد فارو کی کیس ریپورٹ میں حالیہ شدید برباری کی باعث وادی بمبرید، درمبور، ارسون، شیشکو، جنجریت کوہ، بیوڑی اور دیگر علاقوں کے راستے ہر قسم ٹریفک کے لیے بن ہوئے تھے مین روڈ اور چترال بازار سے انیچے کی مشینری دن برف ساب کیا جبکہ ان وادیوں سے محکمہ سی این ڈیو یعنی کمیونکیشن انڈ ورکس برف ساب کر رہی ہے مکمہ سی ایڈبلیو کے ایگزیکٹیو انجینئر تاریخ مرتضی اور از ڈیو ویقارخان کی حدیعت پر اٹکہ دار حضرت علی نے بمبرید کا راستہ انیش تک، رمبور کا سڑک بندک تک، جبکہ شیشکو کا راستہ پتیگال تک کھول دیا تاہم شیشکو سڑک پر مسلسل بربانی اور مٹی کے تودے اور بڑے بڑے پتر گرنے سے کام میں کافی ریکارٹ پیدا ہو رہی ہے دین رات محنت کے بعد اب وادی ارسون، جنجی رتکو اور بیوڈی کا راستہ ہر قصر ٹریفک کے لیے کول دیا گیا مقامی لوگوں کے مطابق وادی کی علاج کا سڑک انیچے کے پاس سے مغرد سے برب سینڈ ورڈیو والے ساب کر رہے ہیں امیدی کی بہت جل شیشکو کا راستہ بھی مکمل طور پر ہر قصر ٹریفک کے لیے کول دیا جائے گا جس سے عوام کی مشکلات میں کمی آئی گی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں سیون پوائنٹ نیٹورک